موسیقی ہلو گائز بلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو تو آج میں اگر لائی ہوں ایک دراز شوپنگ ہال ویڈیو مجھے بہت سارے کمینٹس آ رہے تھے کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے کہ کیسے میں آرڈر کرتی ہوں اور کیسے مجھے آرڈر سے ریسیو ہوتے ہیں کیسے ان کی پیکجنگ وغیر آتی ہے اور دوسری بھی مجھے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ میں اپنے میک اپ کلیکشن اس پر میں ویڈیو بناوں تو آئیل میک شور کہ آکھے جو بھی ویڈیوز ہوں گی میں انہی دونوں ٹوپک کو زیادہ مطلب ریفرنس دوں اور انہی دونوں ٹوپک پر بناوں تو یہ ویڈیو آئیم شور آپ کو بہت زیادہ اچھی لگنے والی ہے کیونکہ اس میں میں بہت مزے مزے کی چیزیں آپ کو دکھانے والی ہوں اس میں موسٹ آف تی چیزیں ایسی ہوں گی جو میک اپ سے ریلیٹیڈ ہوں گی جی جی تو موسٹ آف تی پروڈکٹ میک اپ سے ریلیٹیڈ ہی ہوں گی ایک تو ایسے ہوں گے جو ادھر تین میک اپ ہوں گے باقی آل موسٹ میک اپ ہی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا نہ بولے گا چلے دی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ میں جو آپ کو شو کرواری ہوں یہ بارہ پیسز تھے میں لنک بھی اٹیج کر دوں گی ڈسکرپشن باکس پہ اگر آپ کو بائی کرنا ہو تو وہاں سے بائی کر لیجے گا اور یہاں پر میں آپ کو سویچ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت ہی اچھے کلر تھے نیوڈ کلر سے بھی اور فنکی کلر سے بھی دونوں اس میں اویلیبل تھے کوائلیٹی وائز بھی یہ بہت اچھے ہیں میں نے ان کو یوز بھی کیا ہے یہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں اور ڈیوڈ کلر بہت ہی اچھے کلر ہیں یہاں پر یہ میں نے آرڈر کیا تھا فاؤنڈیشن ان شیڈ فیر یہاں پر میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اور سویچ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو تو آئیڈیا ہوگا کہ مسٹروس کا برینٹ کتنا ان ہے اور یہ پروڈکٹ اتنے اچھے اور گلوئی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ افونڈیبل بھی ہوتے ہیں تو میں نے یہ بائی کر لیا یہاں پر دیکھیں یہ میں سویچ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں میں ڈیلی ویئر اگر کہیں پہ جا رہی ہوں کوئی بھی ایونٹ ہے تو میں زیادہ تر مسٹروس کا ہی یوز کر لیتی ہوں اگر کوئی مطلب ہائی فنکشن ہوتا ہے تو اس میں میں ہائی انڈ پروڈکٹ یوز کرتی ہوں ادھر وائز میں مسٹروس کے ہی موسٹ آف تا ٹائم یوز کر لیتی ہوں یہ میں نے کنسیلر بائی کیا تھا ان شیڈ فیر یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے کہ کتنا افورڈیبل اور اچھی کوئیلٹی اور کوئینٹیٹی دونوں میں یہ آپ کو ریسیو ہوتا ہے بہت ساری آڈینس ایسی بھی ہوگی کہ آپ نے ان کو پہلے ہی یوز کیا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی اس پہ ریویوز چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس وغیرہ آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہوں گے اور ان کی لنک میں ڈسکرپشن میں اٹیج کر دوں یہ میں نے میبلین کا فیس پاوڈر مگوایا تھا یہ پاوڈر اتنا مزے کا ہے نا تو میں اگر کہیں پہ بھی جا رہی ہوں اس کو میں نورملی ایسے مویسٹرائزر کے اوپر لگا لوں تب بھی اتنا میک اپ والا لکھ دیتا ہے اور بہت ایلیکنٹ سا بھی لگتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سویچ کیا ہے ای تنگ اس کا نمبر جو تھا زیرو من تھا پھر بھی میں لنک میں اٹیج کر دوں گی یہ میں نے ریواج کا سن بلوک مگوایا تھا اسکن ہے تو مجھے بہت زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے اور بہت ہی افورڈیبل ہے اس کو میں یوز کر لیتی ہوں کیونکہ آپ کو تو بتا ہے کتنی سمر ابھی سے ہی آ گیا ہے تو ابھی سے ہی سن بلوک اگر آپ گھر پہ بھی ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی اسکن پروٹیکٹ رہتی ہے یہ بہت ہی زیادہ افورڈیبل ہے اور بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کا یہ میں نے میبلین کا سپریم والا فل کوریچ مگوایا تھا یہ میں نے جب مگوایا تھا جب گیارہ یا بارہ بارہ سیل چل رہی تھی بہت ہی آف میں مجھے پڑا تھا فورٹین ہنڈریٹ کا ابھی تو اس کی پرائسز ٹو تھاؤزنڈ پلس وہاں پر ہے یہ میں نے نیوڈ کلر میں لپ لوز مگوایا تھے اور اس کی کچھ اراؤنڈ ساڑی چھے سو کی پرائس تھی اور یہ بہت ہی اچھے کلر ہے میں آگے آپ کو سویچ کر کے بھی دکھاؤں گی اور یہ بہت ہی زیادہ لانگ لانسٹنگ ہے میٹ کلر آپ کو ایسی یوز کرنے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو لپ بام یوز کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ میٹ کلر یوز کرتے ہیں اس کے بعد بہت ہی سمودلی سا ٹچ دیتا ہے اگر آپ ایسی ہی کر لیں گے تو آپ کی لپس آپس میں اٹیچ ہو جائیں گی اور پیچی پیچی سا لگے گا بہت زیادہ یہاں پر سکس کلر ڈیفرنٹ کیمرا کی وجہ سے میبھی ہو سکتا ہے آپ کو الگ سے نظر آ رہا ہو پر یہ بہت ہی اچھے اور نیوٹ کلر شیڈز ہیں یہ میں نے مسکارہ مگوایا تھا اس کا میں نے یوز کیا ہوا تھا تو مجھے دراز پہ بھی مل گیا تو میں نے مگوا لیا کلر انسٹیٹیوٹ کا ہے بہت ہی اچھا اور فل کوریج ہائی وولیوم دیتا ہے اور بہت افورڈیبل ہے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ میبلین کا یا پھر کسی بھی ایسنس کا مسکارہ آپ لیتے ہیں وہ ہوتے تو ایکسپینسیو ہے پر یہ بہت ہی اچھا ہے یہ میں نے ریواج کی سٹک مگوای تھی اندہ شیڈ آئیوری بہت ہی اچھی اور فل کوریج یہ دیتی ہے اور گلوئی سی فلولی سا ٹچ دیتا ہے فائنل ٹچ ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر آپ کو ریویو چاہیے ہوگا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ہر آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کر دوں گی کوئی بھی چیز اگر آپ کو پوچھنی ہو تو یہ میں نے بینیفٹ ٹنٹ مگوایا تھا گوگو نیم میں اور میں سویچ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اریجنل نہیں ہے فرسٹ کوپی ہے اور یہ بہت ہی افوڈیبل اور اچھا ٹنٹ ہے اس کا آپ کلر دیکھیں پیچی سا کلر ہے اور یہاں پر جی اس کی ایک ڈراؤویک یہ ہے کہ آپ کو جلدی سے اس کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ سٹین چھوپ دیتا ہے یہ تین لپ گلوز میں نے مگوایا تھا ای تینک ٹو سکسٹی کے اور بہت ہی اچھے اور یہ ایز ای ہائی لائٹر بھی میں نے ان کو الریڈی یوز کیا ہوا ہے یہ بہت گلوی سے گلو دیتے ہیں لپس پہ اگر آپ ان کو کھالی بھی لگا رہے ہیں چب بھی پنکش سے یا پھر گلوی گلوی کلر دیتے ہیں شائن دیتے ہیں میں نے ان کو ایز ای ہائی لائٹر بھی یوز کیا تھا بہت ہی اچھا ورک یہ کرتے ہیں اور بہت ہی افوڈیبل تو ہیں ہی ہیں جی تو ان پونی ٹیلز کی مجھے لنک نہیں مل رہی تھی یہ میں نے بہت ٹائم پہلے ہی منگوایا تھا سکس منت ہو چکے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف سٹوک ہو گئے ہوں جی میری پچھلی والی ویڈیو میں آپ نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ کچھ پروڈکٹ کی لنکس نہیں ہیں جن جن کے لنک افلیبل تھے میں نے اٹیج کر دیئے تھے کچھ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آؤٹ آف سٹوک ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں مل رہی ہوتی یہ میں نے برشیز منگوایا تھے یہ میں نے جب میں میک اپ سیکھ رہی تھی تب میں نے فرس ٹائم جو میری برشیز تھے میں ان کو ہی یوز کر دی تھی ابھی تو میرے پاس ایڈوانس لیول کے برشیز ہیں ایکل ہی بگنے رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے برشیز بہت ہی اچھے رہیں گے ان کی جو برسٹلز ہیں بہت ہی اچھی اور سوفٹ سی ہیں آپ ان کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں as much you want اور ان کو واش بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے miss rose کا lip liner پر گوایا تھا یا lipstick بھی اس کو بول سکتے ہیں around مجھے 216 روپیز کا پڑا تھا ان کی جو texture میں آپ کو بتا دوں بہت ہی smooth ہے اور smooth سا glow دیتا ہے اور میں کیا بتاؤں texture آپ کے smooth lips لگتے ہیں اور یہ جو blush ہے یہ i think مجھے اس کا صحیح سے brand کا idea نہیں ہو رہا پر یہاں پر آپ کو camera میں اس کا color بہت پیچی پیچی سا لگ رہا ہے پر یہ exact پیسہ نہیں ہے یہ بہت ہی اچھا اور nude color کا color ہے in the shade 110 اس کی بھی مجھے link نہیں مل رہی تھی اور یہ میں نے highlighter مگوایا تھا اس کی میں نے link نیچے attach کر دی ہے یہ مجھے square میں receive ہوا تھا پر جو میں نے description دیکھی تھی وہ round shape میں تھی اگر آپ کو buy کرنا ہو تو کر سکتے ہیں اس کی جو glow ہے نا بہت ہی اچھی ہے یہاں پر میں آپ کو swatch کر کے بتا دیتی ہوں آپ کو خود ہی idea ہو جائے گا camera کی وجہ سے shadow آ رہا ہے otherwise یہ بہت ہی اچھا سا glow دیتا ہے اس lipstick کی بھی مجھے link نہیں مل رہی تھی تو میں نے attach نہیں کری اس کا جب میں نے description میں دیکھا تھا کچھ الگ سا color دکھا رہا تھا پر یہ real میں الگ سا color ہے یہ لگانے میں اچھا لگ رہا تھا اور یہ میں نے brushes منگوائے تھے کیونکہ یہ ابھی انسٹرہ پہ بہت زیادہ trend میں چل رہے تھے اور pocket friendly ہیں تو آپ کہیں پہ بھی use کر سکتے ہیں اگر ان کیز آپ کہیں باہر جا رہے ہیں آپ کو make up کرنا ہے یا پھر travel کر رہے ہیں تب بھی use کر سکتے ہیں ان کے بسٹلز اتنے soft ہیں نا quality بہت ہی اچھی ہے یہ miss rose کا highlighter تو آپ کو idea ہوگا ہی کہ یہ کتنا اچھا ہے وہ زیادہ تر چیزیں miss rose کی ہی ملیں گے کیونکہ یہ بہت ہی affordable ہوتی ہیں اور good quality میں ہوتی ہیں یہ ہنکی فنکی کا میں نے glitter مانگوائے تھا یہ بہت ہی اچھی investment ہے تین پیر مجھے ملے تھے eyelashes کے جب میں نے مانگوائے تھا یہ off میں چل رہے تھے 150 کے ابھی 200 کے بہت ہی میں نے ان کو اچھے سی reuse کیا ہے many times use کیا ہے یہ میں نے first copy make کا eyeshadow مانگوائے تھا nude look create کرنا ہوتا ہے تو میں ان کو corner یا base بنانے کے لیے use کر لیتی ہوں sealer use کر لیتی ہوں تو اوپر سے اچھا سا pigment دیتے ہیں یہ میں نے glitters مانگوائے تھے time پہلے مانگوائے تھا تو use کر کے break ہو چکا ہے بہت ہی اچھے اور pigmented ہے پر اگر دیکھا جائے یہ use کرنے میں بہت ہی اچھے ہیں اگر آپ کو high pigment چاہیے تو آپ نیچے concealer use کر کے اس کے اوپر اگر use کریں گے تو بہت ہی اچھا اور pigmented آپ کو show ہوگا جی تو سب سے مزے کی چیز جو ہے یہ ہے یہ میں میرے لانسٹ میں پارسل رسیب ہوا تھا میں آپ کو ابھی open کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو fully idea ہوگا کیونکہ یہ insta پہ اتنا trend میں چل رہا ہے یہ بہت time سے out of stock تھا میں کب سے اس کا wait کر رہی تھی کہ یہ restock ہو تو میں اس کو مگوا ہوں جیسے restock ہوا میں نے first order اس کو کیا ہے اور delivery کے ساتھ میں نے بے کیا تھا میں آپ کو swatch کر کے دکھا دوں گی یہ creamy blush اور contour ہے بہت ہی اچھا texture ہے اس کا یہ as a tint آپ کو lips پہ show ہوتا ہے blush بھی یوز کر سکتے اور tint بھی یوز کر سکتے ہیں لپس پہ بھی یوز کر سکتے اور یہ میں نے tv پالر کا منگوایا ہے nine lipstick shades یہ as a tint بھی یوز کرتی ہوں as a blush بھی یوز کرتی ہوں as a lipstick بھی یوز کرتی ہوں اگر اتنا smooth اور lip tint only color اگر one layer آپ لگاتے ہیں تو اتنا اچھا tinted shade آپ دیتا ہے اگر two layer لگاتے ہیں تو ایسے lipstick show ہوگا یہ میں اب بس یہ ایسا سمجھیں کہ یہ میری go to palette ہے میں all the time یہ ہی اپنے purse میں رکھتی ہوں as a eyeshadow as a blush use کر تب use کر سکتے as a tint use کر نہ ہو تب بھی کر سکتے as a lipstick use کر نہ ہو تب بھی کر سکتے اس کی color اتنے مزے کہ میں آپ کو بتاؤ اور یہ glowy creamy texture ہے جی تو